انہوں نے جب ان کو دو تین دن پہلے کیونکہ انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کر دی تھی اناؤنسمنٹ کر کے لانگ مارچ کی یہ فس گئے تھے کیونکہ ان کو وہ عوامی رسپونس نہیں مل رہا تھا ان کو وہ بلڈ اپ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہوگا وہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے پھر گورنمنٹ کو اپروچ کرنا شروع کیا انہوں نے ایاز صادک صاحب کو دو دن پہلے ایاز صادک صاحب نے ایاز صادک صاحب کو اپروچ کیا بیٹھ کے ہم باتجیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں تو ایاز صادک صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اور کچھ دوگ کی بنیاد پر ہم سے باتجیت کر لیں بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی دیت دے دیں الیکشن کی لیکن دیر بائی میننگ کہ اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بچا دیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کسی دھونس اور دھانگلی میں اور اس طرح کے جو فتنہ باز ہیں اس طرح سے جو جتھا لے کر آ کر تو ڈیمانڈز رکھنے والے میں ان کی کسی دھمکی میں نہیں آوں گا اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ اس کو پورا کرے میں ان کے کہنے پر انتخابات نہیں کراؤں گا اور انتخابات اب جب ہوں گے انشاءاللہ وہ تب ہوں گے اگر اب ہونے بھی تھے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ ملک آگے چلے گا تو جب ان کو یہ جواب بلا تو اس کے بعد انہوں نے پھر رابطے کیے گورنمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ مل کے بیٹھیں آئیں بات کریں تو پھر حکومت نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں یہ صبح دس پجے سپیکر ہاؤس میں آئے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے جس میں اسد عمر صاحب تھے اور جس میں پرویز خٹک صاحب تھے اور پہلے جو ایاز صادق صاحب سے بات ہوئی تھی اس میں فوار چودری صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب تھے تو آج یہ تین حضرات دس پجے سپیکر ہاؤس میں آئے انہوں نے اپنے مطالبے سامنے رکھے اور کہا کہ الیکشن اور کہ ہمیں کوئی جلسے کی جگہ دے دی جائے لیکن اس کا لبے لباب یہی تھا اس کی سمری یہی تھی کہ ہم دھرنے کا اعلان کر بیٹھیں عوام نے کوئی رسپونس نہیں دیا تو ہمیں دھرنے سے بچایا جائے اور ہمیں کوئی سیف ایکزٹ دی جائے جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا انکار کر دیا گیا اور اس وقت تک کیونکہ سپریم کورٹ میں بات جا چکی تھی تو سپریم کورٹ پر فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف آ جائیں سپریم کورٹ نے ان کو جو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہماری سر آنکھوں پر اس فیصلے میں اگر دیکھیں تو ان کے لیے ایک سیف ایکزٹ تھا ایک محفوظ راستہ تھا اور یہ ان کی عزت بچانے کا پورا اتمام تھا لیکن ابھی سپریم کورٹ کی فیصلے کی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوئی تھی تو اچانک آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے تو ان کے وکیل نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ گراؤنڈ دے دیں جہاں پہ دس ہزار بندہ آتا ہے تو پہلے تو پچیس لاکھ کا انقلاب جو ہے وہ دس ہزار کے انہوں نے زد کرنی شروع کر دی کہ ان کو دس ہزار جس میں پورا آتا ہے عوام دس ہزار سے زیادہ آ نہیں سکتی تو وہ ہمیں گراؤنڈ دی جائے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عوام تو نکلی نہیں ہمارے وکیل نے حکومت کے وکیل نے اشتر اصاف صاحب نے یہ بارہا بتایا کہ وہ گراؤنڈ چھوٹی ہے اس میں دس ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے تو اگر دس ہزار سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ ادھر ادھر سڑکوں پہ پھیلیں گے ادھر ادھر جائیں گے تو ان کو تنگی ہوگی ان کو فرید گراؤنڈ میں آنے دیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں وہی جگہ چاہیے جس میں دس ہزار بندہ آتا ہے تاکہ ہماری کچھ عزت رہ جائے بہرحال وہ ان کو اجازت مل گئی اور اس سپریم کورٹ کے احکامات کی جس میں انہوں نے انشور کیا کہ امن و امان کی کوئی جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہوگی رولز ان ریگلیشنز کی کوئی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی ابھی اس حکم کی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوئی وہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو محفوظ راستہ دیا آپ نے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فرسٹریشن میں ناکامی کے فرسٹریشن میں انہوں نے آگ لگا دی گرین بیلڈز کو آگ لگا دی پولیس کی بینڈز کو موبائلز کو آگ لگا دی انہوں نے انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگا دی تو وہ جو آگ اور خون کا ایڈا تھا عمران خان کا اس نے پہلے پورے ملک میں اس نے تقریر کے ذریعے اس نے جھوٹی الزامات کے ذریعے اس نے جھوٹے خط کے ذریعے ایک جھوٹے سازش کا بیانیاں بنانے کے ذریعے اس نے جو آگ لگانے کی کوشش کی آج اس کے پیروکاروں نے بھی وہی کیا گرین بیلڈز کو آگ لگائی املاک کو نقصان پنچایا ذاتی لوگوں کی جو عوام کے املاک تھے ان کو نقصان پنچایا پولیس کی کارز کو وینز کو نقصان پنچایا تو ہم تو پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ فساد ہے یہ فتنہ ہے اس کو روکا جائے سپریم کورٹ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا اور جو امن و امان کی سیچویشن ہے وہ انہوں نے فوراں سپریم کورٹ کی حکم کے بعد جو ہے وہ کریئٹ کی عمران خان ایک زندہ لاش ہے اور یہ بھی میں نے کہا تھا گورنمنٹ کو میں نے یہ بات آن ریکارڈ ہے میری کہ میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو نہ پکڑا جائے اس کو ایکسپوز ہونے دیا جائے تو اگزائٹلی وہی ہوا پچیس لاکھ کی دو میلین افراد آ رہے ہیں تین میلین افراد آ رہے ہیں پاکستان کھڑا ہو گیا ہے پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے اتنی میں نے اویرنس کبھی دیکھی نہیں جلسوں میں تو اس طرح ہو رہا تھا جاکہ پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور حکومت کو الٹا دیا جائے گا اور اگلا الیکشن جیت لیا جائے گا تو آج پاکستان کی قوم نے پاکستان کی ماں نے پاکستان کے بچوں نے پاکستان کے بیٹوں نے پاکستان کے بزرگوں نے جو آج زناٹے دار تھپڑ عمران خان کے مو پر رسید کی ہے اس کی گونج نہ صرف آج سنائی دے رہی ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں وہ گونج اور بھی زیادہ سنائی دے گی تو میں اپنی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں میں اپنی قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں میں اپنی قوم کو سلام بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بروقت اس فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے اس کو نہ صرف پہچانا اس کو نہ صرف روکا بلکہ کسی بھی اتجاج میں نہ شامل ہو کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں جتنے بھی فساد ہیں جو اپنی کرسی کی خاطر ملک میں آگ لگانے کو تیار ہیں ان کا ساتھ نہیں دینا تو رانا صاحب نے تو بلکل ٹھیک کہا کہ مجھے حقصوص ہوا ہے کہ میں نے آج اتنی ڈپلائمنٹ کیوں کر دی کیونکہ انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں تو رانا صنع اللہ صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ نہ صرف عمران خان کو مایوسی ہوگی ہمیں بھی بہت مایوسی ہوئی ہے مجھے آج پھر یقین ماں نے بطور ماں یہ خیال آیا کہ عمران خان کے بچے لنڈن میں سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھیں لنڈن میں حفاظتی دیواروں کے پیچھے ہیں ان کو نہ کوئی جان کا خطرہ ہے نہ کچھ اور یہاں قوم کے بچے عمران خان نے مروا دئیے ماں کے جگر گوشوں کو اس نے مروا دیا اپنی کرسی کی حوض کی خاطر خود یہ ہیلیکاپٹر پہ چڑ گیا کنٹینر پہ چڑ گیا لوگ پیدل اور ادھر مارے کھاتے رہے اتنی شدید گرمی میں ڈنڈے کھاتے رہے تو یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ اگر اتنا ہی آپ کو انقلاب ہے اتنا ہی آپ کو اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی ملک کو تحریک کی ضرورت ہے اور اتنا ہی کوئی جہاد ہے تو جہاد میں سب سے پہلے اپنے وائف اور اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں کو لے کر آ لوگوں کے بچے لوگوں کی بہنیں لوگوں کی بچے آپ نے یا لوگوں کی جو اولادیں ہیں ان کو آپ نے خطرے میں کیوں ڈالا ان کی جانیں آپ نے کیوں لی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے بچوں کی جانیں ان کے جوانوں کی جانیں آپ نے کیوں خطرے میں ڈالی تو آپ کا کیا خال تھا کہ آپ یہ منافقت کریں گے لوگوں کو یہاں پر بھاشن دیں گے آزادی کا لوگوں کو آپ بھاشن دیں گے کہ میرے ساتھ نکلو اور یہ تحریک بناو گوگی بچاؤ تحریک میں شامل ہو جاؤ اور اپنے بچوں کو آپ محفوظ مقام پر منتقل کریں گے خود آپ ہیلیکاپٹر پر چڑ جائیں گے تو لوگ آپ کی کال پر باہر نکلیں گے کیوں نکلیں گے لوگ آپ کی کال پر باہر وہ آپ کی انا کا آپ کی کرسی سے محبت کا آپ کی تکلیف کا جو آپ کو کرسی جانے پر ہوئے اس کا ایندن بننے سے قوم نے انکار کر دیا اور بہت اچھا فیصلہ کی ہے قوم نے